کہانے کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے ہمیں اربوں سال پہلے زندگی دی گئی تو ہم نے اس کا کیا کیا اب ہم لوسی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ کھڑی تھی وہ اس کو ایک بیٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس ہوتل کے اندر جا کر ایک آدمی کو دیکھرانا ہوگا جس کے بدلے میں ہمیں ایک ازار ڈالر ملیں گی لوسی کہتی ہے اتنے کم پیسوں میں میں یہ کام نہیں کروں گی جب لوسی اسے منع کر دیتی ہے تو اب وہ اس سوٹکیس کو ایک ہتھ کھڑی کے ساتھ لوسی کے ہاتھ پر باند دیتا ہے اور اسے اندر جانے کا کہتا ہے اسے بھی اب اپنے دوست کے بات کو ماننا پڑتا ہے وہ ہوتل کے اندر آ گئی تھی اور ریسیپشن پر آ کر اس آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا نام مسٹر جینگ تھا تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو لوسی کے دوست کو ہوتل کے دروازے پر ہی کولی مار دیتے ہیں اور لوسی کو پکڑ کر اپنے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں لے آئے تھے وہی پر مسٹر جینگ آتا ہے جس کے ہاتھ کول میں بھرے ہوئے تھے وہ آگر اپنے ہاتھ دوتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے بتاؤ اس سوٹکیس میں کیا ہے لوسی اسے دے کر گھبڑا گئی تھی اور رونی لگتی ہے کہتی ہے میں نہیں جانتی اس میں کیا ہے مجھے تو صرف میرے دوست نے آپ کو یہ سوٹکیس دینے کا کہا تھا اب وہ اس سوٹکیس کا کوٹ بتا کر چھوپ جاتے ہیں اور لوسی سے اسے کھولنے کا کہتے ہیں وہ پوچھتی ہے کیا ہے اس میں کوئی بوم ہے جینگ کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے تمہارے دوست پر بلکل بھروسہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لوسی کو بہت ڈر لگ رہا تھا وہ اسے کھولنے سے منع کر دیتی ہے جینگ کے آدمی جب اس پر گن کرتے ہیں تو پیچاری ڈڑ کر کہتی ہیں رکو میں کھولتی ہوں اب وہ اس سوٹکیس کو کوٹ لگا کر جب کھولتی ہیں تو اس میں سے چار نیلی کلر کے پیکٹس ملتے ہیں جو کسی طرح کا ڈرک تھا اب اس ڈرک کو ٹیس کروانے کے لئے جینگ کے لوگ ایک آدمی کو لاتی ہیں جب وہ اس ڈرک کو سونگتا ہے تو وہ اچھی پچھی بھرکتیں کرنے لگتا ہے اور زور زور سے ہس رہا تھا جینگ کو اس آدمی کی بات بلکل پسند نہیں آتی وہ لوسی کے سامنے ہی اسے گولی سے مار دیتا ہے اب جینگ لوسی سے کہتا ہے میں تمہیں ایک جاب نوکری دینا چاہتا ہوں لوسی کہتی ہے نہیں میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی مجھے بس یہاں سے جانے دو تب ہی جینگ کا ایک آدمی لوسی کو زور دار مکہ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد ہم ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیکچر میں سبھی سننے والی لوگوں کو بتا رہے تھی کہ زمین پر رہنے والا ہر جانور اپنے دماغ کا 3% ہی صحیح استعمال کر پاتا ہے مگر انسان ان چیزوں میں سب سے آگے ہیں جو اپنے دماغ کا 10% ہی صحیح استعمال کرتا ہے مگر ڈالسینگ مچھلی انسانوں سے بھی آگے ہیں وہ اپنے دماغ کا 20% ہی صحیح استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ انسانوں سے زیادہ زہین ہے پر پروفیسر کہتی ہے اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا 20% استعمال کر لی تو پوری طرح سے وہ اپنے جسم پر قابو پا سکتا ہے اور اگر انسان کا دماغ 40% تک کام کرنا شروع کر دی تو وہ سامنے والے انسان کو بھی کنٹرول میں کر سکتا ہے وہی پر آڈینس میں بیٹھا ایک لڑکا پوچھتا ہے سر اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا 100% استعمال کر لی تو کیا ہوگا پروفیسر کہتی ہیں اس بارے میں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ تب کیا ہوگا ہوتا ہے جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو اس کے پیٹ پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور اسے درد ہو رہا تھا اسے لگتا ہے شاید ان لوگوں نے اس کے جسم کا کوئی حصہ نکارنیا ہے جب وہ باہر جانے لگتی ہے تو ادھر کچھ لوگ آ دے ہیں جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ اسے جینک کے سامنے لے آتی ہیں لوسی وہاں پر ان سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بتاؤ مجھے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر کہتا ہے سیکھر نہیں کرو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا بس تمہارے پیٹ کو کار کر اس میں ڈرگز کے پیکٹ کو رکھ دیا ہے اب وہاں پر تین اور آتمیوں کو بھی لائے جاتا ہے جن کے پیٹ میں اسی ڈرگ کو رکھا گیا تھا دراصل ان چاروں کو یہ ڈرگ الگ الگ جگہ پر ڈیلیور کرنا تھا اور اگر ان میں سے کسی نے بھی چلا کے کرنے کی کوشش کی تو ان کی فیملیز کو مار دیا جائے گا جن کے آتمی ان لوگوں کے موپر کپڑا ڈال کر انہیں لے جاتی ہیں اس کے بعد لوسی خود کو ایک بند کمرے میں پاتی ہے جہاں پر وہ آتمی تھا جس کے لئے لوسی اس ڈرگ کو لے کر آئی تھی مگر وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اسے منع کرتی ہے تو وہ آتمی اب لوسی کو مارنے لگا تھا وہ اسے میچے گرا کر اس کی پیٹ میں زور زور سے ٹانگیں مارتا ہے جس وجہ سے لوسی کے پیٹ میں جو پیٹ تھا وہ پھٹ جاتا ہے اور ڈرگ اس کے خون میں شامل ہو گیا تھا اس ڈرگ کے خون میں شامل ہونے کی بچہ سے لوسی کے جسمیں عجیب ہونے لگا تھا وہ تڑکنے لگتی ہے اور اس کا جسم ہوا میں اڑ رہا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو لوسی اب نارمل ہو گئی تھی وہ پہلے جیسے لوسی نہیں رہی تھی جب وہ آتمی دوبارہ سے اس کی پاس آتا ہے جب پہلے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب وہ اسے خوب مارتی ہے اور اس جگہ سے باہر آ گئی تھی وہ باہر آ کر وہاں پر سب ہی بیٹے ہوئے لوگوں کو مار دیتی ہے اس لڑائے میں لوسی کو بھی ایک گولی لگ گئی تھی مگر وہ بڑے ہی آرام سے اس گولی کو اپنے جسم سے اپنی ہی ہاتھ سے باہر نکال دیتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی دلتی محسوس نہ ہو اب لوسی اس جگہ سے باہر نکل کر کچھ اور لوگوں کو اپنی گن سے مار دیتی ہے اور پھر ٹیکسی لے کر ہسپٹل پہنچتی ہے جہاں پر کچھ ڈاکٹر ایک مریض کو اپریشن کر رہے تھی وہ سکرین پر جب اس مریض کے دماغ کو دیکھتی ہے جس کے بعد اسے گولی مار دیتی ہے اور ڈاکٹر سی کہتی ہے کہ یہ آدمی ویسے بھی مرنے والا تھا مگر لوسی کیسے جانتی تھی کہ وہ مرنے والا ہے شاید اس پر اس ڈرگ کا اثر تھا اور اس کا دماغ اب 20% کام کر رہا تھا وہ ڈاکٹر پر گن کر کے کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ڈرگ کا پیکٹ ہے جلدی سے میرا اپریشن کرو اور ڈرگ کو باہر نکالو ڈاکٹر گن کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اس کے پاس لوسی کی بات کو ماننے کے لابا کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے بعد لوسی اپنی مام کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مام میں سب کچھ محسوس کر پا رہی ہوں یہ ہوا زمین کی آواز اپنی اندر کی آواز سب کچھ یہاں تک کہ مجھے اپنے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں کہ کیسے میں بڑی ہوئی لوسی اپنی مام سے بات کرتی رونے لگی تھی اور ان کا شکریہ کرتی ہے کہ انہوں نے اسے اتنا پیار دیا ڈاکٹر اب اس کا آپریشن کرتے ہیں انہوں نے ایک پیکٹ کو اس کے پیٹ سے باہر نکال لیا تھا کہ اتنا سارا سی پی اچ فور ڈراغوں بھی اتنے مقدار میں ڈاکٹر یہ سوچ کر حیران اور پریشان تھی کہ لوسی کے جس میں اگر یہ ڈرک شامید ہو گیا ہے تو وہ اب تک کیسے زندہ ہے لوسی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ اب ٹھیک ہو کر جینگ کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کے سب ہی آدمیوں کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ جینگ کے پاس جا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں شاکو کو مار کر اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ باقی کے آدمی کہا پر ہیں جن کے پیٹ میں تم نے ڈرک کو رکھا تھا بگر جینگ جب اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ اب اس کے دماغ کو پڑھنے لگتی ہے جس سے لوسی کو ان آدمیوں کی لوکیشن کے بارے میں پتا چل گیا تھا جہاں پر انہیں بھیجا گیا تھا دراصل لوسی کا دماغ اس ڈرک کی وجہ سے حد سے زیادہ کام کر رہا تھا وہ یہاں تک یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ کیسے درکت زمین سے اکتے ہیں اور کیسے اپنی خوراک لیتے ہیں اب لوسی اپنی ایک دوست کے گھر جاتی ہے جہاں پر وہ اس کا لیپٹاپ استعمال کر کے اس پروفیسر کے بارے میں پتا کرتی ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جو دماغ کے اوپر لیکچر دے رہے تھے جن کا نام سیمیول تھا جو پچھلے بیس سالوں سے انسان دماغ کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے وہ اب ان کے بارے میں سب پتا کر کے انہیں کال کرتی ہے لوسیو نے بتاتی ہے کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر ساتھ ازار پیچز کو پڑھ لیا ہے میں نے پوری ریسرچ پڑھی ہے جو مجھے سپانی یاد ہے لیکن پروفیسر سیمیول کو اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا تب ہی اگلی ہی پر لوسی پروفیسر سیمیول کی ٹی وی سٹرین پر ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کا اٹھائیس پرسنٹ استعمال کر لیا تھا وہ اب سبھی الیکٹرونکس چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتی تھی لوسیو نے بتاتی ہے آپ نے اپنی ریسرچ میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے میرے دماغ میں بہت سی باتی ہیں میں ان کا کیا کروں میں بہت کچھ جانتی ہوں تو پروفیسر سیمیول کہتے ہیں پھر تو تمہیں یہ سب باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے لوسی اب پروفیسر سیمیول سے ملنا چاہتی تھی سب سے پہلی وہ بیس پدل کر ائرپورٹ پر جاتی ہے جہاں پر اسے وہ آدمے ملتے ہیں جن کے پیٹ میں جینلی ڈرکس کو رکھوایا تھا وہ اس بارے میں پولیس کو بتا دیتی ہے اور ساتھ ہی ان کے سکرین پر ان کی تصویروں کو بھی پیش دیا تھا پولیس جس کے بعد اپنا کام شروع کرتی ہے اور ان لوگوں کو پکڑ لیتی ہے لوسی نے اب اپنے دماغ کا 40% استعمال کر لیا تھا اس کے جسمیں جو سیلز تھی وہ ٹوٹ میں لگتے ہیں اور اس کی جلدی جل رہی تھی وہ سب سے چھپ کر خود کو واش روم میں بند کر لیتی ہے اور جلدی سے ڈرک کے پیکٹ کو نکال کر لینے لگی تھی جس کو کھاتے ہی وہ بے ہوش ہوجاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ہسپیٹل میں پاتی ہے وہ اپنی دماغ کا 50% استعمال کر پا رہی تھی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جن لوسی کو کرفتار کرنے آئی تھی مگر لوسی اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے اس نے انسپیکٹر کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی پولیس والے تھی سب کو بے ہوش کر دیا تھا جیسے کہ پروفیسر زیمیون نے بتایا تھا کہ جب انسان 40% سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کرے گا تو وہ دوسروں پر بھی کابو پاسکتا ہے اور لوسی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا اس لیے تھا کہ جیسے جیسے وہ ڈرک کی مقدار کو اپنے جسم میں بڑھا رہی تھی اس کا دماغ زیادہ سے زیادہ کام کر با رہا تھا ہم یہاں پر دیکھ پاتے ہیں کہ لوسی کے دماغ کی تاکر اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب وہ ساری شہر کی فون کالس کو بھی سن پا رہی تھی تب ہی اسے پتہ جلتا ہے کہ جینگ کے لوگ بھی ہسپیٹل میں پہنچ گئے ہیں لوسی بھی اب جلدی سے ہسپیٹل پہنچتی ہے وہاں پر جینگ کے لوگ پہلے ہی موجود تھے جو اس پر گن تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں مگر لوسی کے سامنے وہ زیادہ دیر تک نہیں پاتے وہ انہیں ہوا میں کسی شاپر کی طرح اڑا دیتی ہے اور ان کی ہتھیار شد پر کسی مکناتیس کی طرح چپک گئے تھے وہ اپنے سامنے آنے والے ایک ایک آدمی کو دور کرتی ہے جو دیوار میں جا کر لگتے ہیں اور دیوار میں بھی سلاح ہو گئے تھے لوسی اب ان سے وہ بیٹ لیتی ہے جس میں ڈرگ تھا جو انہوں نے یہاں سے ڈاکٹر سے لیا تھا وہ بھی انسپیکٹر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے اس نے جو اتنا سب دیکھ لیا تھا وہ لوسی سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہو گیا وہ اس انسپیکٹر کی پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم میری لیے ایک ریمائنڈر کی طرح ہو جسے میں ہمیشہ یاد رکنا چاہتی ہوں شلو میرے ساتھ چلو وہ اسے لے کر اب پروفیسر سیمیول سے ملنے کے لیے نکل جاتی ہے مگر جین نے اسے چاہتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بھی اب اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے وہی پر ہم پروفیسر سیمیول کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سبھی ان ڈاکٹرز اور پروفیسرز کو بنا لیا تھا جو اپنی اپنی ریسرچ میں ماہر تھے وہاں پر اب لوسی بھی آ گئی تھی پروفیسر سیمیول سب کو لوسی سے ملواتے ہیں سبھی مل کر کافی حیران تھی مگر ایک پروفیسر کو لوسی پر شک تھا وہ بوس کو پکڑ کر اس کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ جب تمہاری بیٹی 6 سال کی تھی تو اس کی موت کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی یہ سن کر وہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اس بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اسی وجہ سے سبھی لوسی پر یقین کرنے لگے تھے وہ سبھی کو وہاں پر جانکاری دینے لگتی ہے جس کے بارے میں وہ سب کو جانتی تھی وہ جس میں میوٹنٹس کو بھی بدلنے لگتی ہے کبھی اس کا ہاتھ کسی چڑنٹ کی طرح حترنا تو کبھی ایک ہاتھ کو وہ دو ہاتھوں میں بدل رہی تھی یہ تیک کر سبھی حیران تھی لوسی کہتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا ہے 1 plus 1 2 ہوتے ہیں دراصل نمبر ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نمبر تو انسان نے خود کو سمجھانے کے لیے بنائے ہیں تاکہ انہیں چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں پروفیسر سیمیول کہتی ہیں کہ اگر دنیا میتمیٹک سریازی پر نہیں چلتی تو پھر کیسے چلتی ہے لوسی انہیں سمجھاتی ہے کہ ایک گاڑی ہے جو بہت تیز چل رہی ہے اور چلتے چلتے وہ اتنی تیزے سے چلنے لگی کہ دیکھنا ہی بند ہو جائے وہ نظر تو نہیں آئے گی پر چل رہی ہوگی اصل میں صرف ایک وقت ہی ضروری ہے ٹائم وقت کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں کبھی وہاں پر جینگ اور اس کے لوکا جاتے ہیں انہوں نے بیلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا انسپیکٹر لوسی سے کہتا ہے ہم زیادہ دیر تک ان کو نہیں روک پائیں گی لوسی اب اپنے جسمیں ایم پی ایچ فور ڈرگ کی ڈریپس کو لگوا لیتی ہے جو کہ ہسپیٹل سے لے کر آئی تھی وہ پروفیسر کو کہہ دی ہے کہ میں ایک کمپیوٹر بناوں گی اور اپنی ساری جانتاری اس میں محفوظ کر دوں گی پھر جس کے بعد آپ اسے ایک پین ڈرائیو میں سٹور کر لینا جو آگے کے زندگی میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام آ سکتا ہے وہ اپنے دماغ کے ستر پرزنٹ حصے کو استعمال کرتی ہے جس کے بعد وہ کمرے میں موجود سبھی میٹلز اور انرچی کا استعمال کر کے ایک بہت بڑا کمپیوٹر تیار کرتی ہے جس کے اندر وہ اپنی سبھی جانتاری کو سٹور کرنے والی تھی اور پھر وہ اپنے دماغ کا اسی پرزنٹ حصہ استعمال کر کے ایک کمپیوٹر تیار کرتی ہے جو اس طرح کی نالیج جانتاری کو سٹور کر سکتا تھا لوسی اپنے دماغ کو اس حد تک استعمال کر لیتی ہے کہ وہ وقت کے دوسری عصے میں بھی پہنچ گئی تھی یعنی کہ وہ ٹائم ٹرور بھی کر سکتی تھی اس کے بعد وہ ہزاروں سال پیچھے جا کر زمین پر جب ڈائنسور تھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جب وہ اس وقت سے تھوڑا اور پیچھے جاتی ہے تو وہ اس وقت میں پہنچ گئی تھی جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا صرف چند ہی ایک انسان تھی مگر وہ بھی جانوروں کے روپ میں اب لوسی واپس آتی ہے جیسے جیسے وہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہی تھی اس کا جسم گائب ہوتا جا رہا تھا جب وہ 99% اپنے دماغ کا استعمال کر دی ہے تو آسمان پر اس وقت میں پہنچ جاتی ہے جب زمین کا یہ حصہ بنا تھا وہاں پر اب جانگ بھی آ گیا تھا اس سے پہلے وہ لوسی کو مارتا وہ اپنے دماغ کا 100% حصہ استعمال کر کے گائب ہو گئی تھی وہی بر انسپیکٹر آجاتا ہے جس نے اب جانگ کو مار دیا تھا لوسی پروفیسر کو آ کر پین ڈرائب دیتی ہے جس میں اس نے اپنے دماغ کے ساری ڈیٹا کو سٹور کر دیا تھا انسپیکٹر پوچھتا ہے لوسی تم کہاں پر ہو تو بھی اس کے فون پر میسیج آتا ہے میں ہر جگہ پر ہوں کہانی کے آخر میں ہم وہی آواز کو سن پاتے ہیں جو ہم نے کہانی کے شروع میں سنی تھی کہ عربوں سال پہلے ہمیں زندگی دی گئی مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا 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 سمجھا اپنی زندگی کو ہمیں ایک بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر دیا گیا ہے اور وہ ہے ہمارا دماغ مگر ہم پیسے کمانے کے لیے اپنے جسم کا تو استعمال کرتے ہیں مگر اپنے دماغ کو کوئی کوئی سمجھ پاتا ہے اور اس کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے